بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی کلاس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کلر کی اس طرح سے فیل کرنے ہیں اور اس کے علاوہ دو چار اور اپشنز ہوں گی جو کہ ہم سیکھنے والے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں میں یہاں پہ ایک ریکٹینگل لگاتا ہوں اور اس ریکٹینگل کے اندر جو ہے میں نے کرنا ہے کلر فیل ٹھیک ہے جی تو دیکھیں ادھر شیپ کے اندر کلر فیل کرنے کے لیے ہم لوگ یہ ہے کیا کرتے ہیں ادھر آپ کے پاس دیکھیں ایک کلر پیلٹ دیا گیا ہے اس کے اوپر ہم کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس ادھر کلر فیل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ہمیں یہاں سے یہ والا کلر فیل کرنا ہے تو اس پر کلک کریں گے تو یہ کلر فیل ہو جائے گا یہ والا کلر کرنا ہے تو اس پر کلک کریں گے ہمارے پاس یہ کلر فیل ہو جائے گا یہ تو ہے سیمپل سا طریقہ کلر فیل کرنے کیا ہمیں یہاں سے ایک سرکل لگاتا ہوں اس طرح سے اور اس کے اندر میں نے کلر فل کرنا ہے تو یہاں پہ ہم اس کے اوپر just کلر کے اوپر پل آگیا آپ نے لیفٹ کلک کر دینا ہے تو وہ اس کے اندر فل ہو جائی ہیں اچھا اب اس کے ساعت یہاں پہ آپ کو ہا شیپ کی اگر ایک آٹلائن نظر آئے گی اس طرح سے میں اس کو زوم آٹ کروں تو یہ دیکھیں آپ کو اس کے آٹلائن نظر آ رہی ہے اس شیپ کو اگر میں زوم کروں تو یہ دیکھیں یہاں پی اس کے آٹلائن نظر آ آ رہی ہے اس کے اگر آپ کسی بھی شیف کو سلیک کریں گے تو یہاں پہ سٹیٹس بار کے اندر آپ کو اس کا فیل کلر اور یہاں پہ اس کا اوڈ لائن کلر نظر آتا ہے تو اس کا اوڈ لائن ہے ہمارے پاس کلر جو بلیک ہم نے اس کو چینج کرنا ہے تو ہم ادھر اس کا اوڈ لائن کلر جو بھی رنگ کرنا ہے ہم نے اس کے اوڈ لائن کلک کرنا ہے ریٹ کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ اس طرح سے ایک چھوٹی سی آہ وینڈو اوپن ہوتی ہے جس میں یہ کچھ اوپشنز دی گئ جو بلیک ہے تو اس میں ہمارے پاس یہ دیکھیںکھو اپشن آ دیا سٹ آوپالائن کلر اچھا تو اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو اس طرح سے آپ پاس اس کی آلا آن کا کلر چینج ہو جائے گا اگر آپ یہاں پہ دیکھے تو یہاں بھی آپ کے پاس آوپالائن کلر چینج ہو چکا ہے اچھا جی ہم نے کف Sold GO تو یہ کونٹیکسٹ مینیو اور سیٹ آتلائن کلر تو کونٹیکسٹ مینیو کیا مطلب یہی ہے کہ جب آپ ادھر شیف کو سیلیک کرو رائٹ کلک کرو تو آپ کے پاس یہاں پر اس طرح سے ونڈو اوپن ہو اس کو کہتے ہیں کونٹیکسٹ مینیو اور یہاں پہ آپ پہ کلک کرنا جاتے پہ اس پہ کلک کر کے کلک کر سکتے ہو اور اگر آپ یہاں پہ رائٹ کلک کر کے اس پہ کلک کرو گے تو اس کی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ رائٹ کلک کرنے سے ہی آ lateral کلائن کلائن چینج ہو جائے اس طرح کی ونڈو اوپن نہیں ہونی چاہیے تو آپ اسی کو رائٹ کلک کرو کسٹمائز میں آجاؤ اور یہاں سے آکے اس پہ کلک کر کے اوکی کر دو ٹھیک ہے جی اب آپ سیمپل شیپ جو بھی سیلیک کرو گے فضل کرو میں اس کو اس شیپ کے اوپر لے آتا ہوں یہاں پہ میں نے اس کے آور لائن چینج کرنی ہے تو دیکھیں میں یہاں پہ رائٹ کلک کروں گا سیمپل یہ دیکھیں میرے پاس آور لائن کا کلک چینج ہو گیا تو ان دون اپشنز میں سے آپ جو بھی اپشن رکھنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے جی اچھ جی اب ذرا ہم بات کرتے ہیں ذرا آور لائن کی پروپٹی کی تو یہاں میں دیکھیں ہمارے پاس اس کے آور لائن جو ہے آپ کو بڑی پتلی سی ناظر آ رہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کے آور لائن تھوڑی سی موٹی ہو جائے ایک دو طریقہ یہ ہے کہ یہاں پہ اوپر پروپٹی بار کے اندر آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک پینٹ بنا نظر آئے گا اور اس کے ساتھ یہاں پہ کچھ ویلیو لکھی نظر آئے گی اب یہ ویلیو لکھی ہوئی ہے یہاں پہ زیرو پوائنٹ فائیو پیٹی تو یہ کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ہوتی ہے شیپ کی آور لائن ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ کلک کر کے اگر اس کو بڑھائیں گے تو یہ دیکھیں ہماری آور لائن بھی اس طرح سے انکریز ہو جاتی ہے اچھا دوسرا طریقہ اس کے آور لائن چینج کرنے کے یہ کہ آپ نے شیپ کو سلیک کرنا ہے کی بورڈ سے ایف بارہ کا بٹن پریس کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس دیکھیں آور لائن پروپٹی کی اپشن اون ہوتی ہے اب اس پروپٹی کے اندر جو ہے دیکھیں یہاں پہ کلر دیا گیا ہے کہ ہم نے آور لائن کا کلر کون سا کرنا ہے جو کہ ہم ادھر رائٹ کلک کر کے کلر چینج کرتے ہیں تو اس کے علاوہ آپ اس پروپٹی پینل سے بھی کر سکتے ہو تو یہاں سے ہم اس کا کلر جو ہے کوئی بھی کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کو اپلائی ہوتا ہوا نظر آئے گا تو میں یہاں سے یہ بڑا کر لیتا ہوں اچھا اب یہاں پہ دیکھیں نیچے آرہی ہے ویٹ یعنی کہ اس کی ہم نے کتنا موٹا رکھنا ہے وہ ہم یہاں سے کر سکتے ہیں اب ویٹ جو ہے آپ اپنے پروڈیکٹ کے حساب سے کر سکتے ہو یعنی ہیں کہ اگر آپ سوشل میڈیا کا کوئی چیز میں آ رہے ہو تو سوشل میڈیا کے لیے پیگزل استعمال ہوتے ہیں تو پیگزل کے لحاظ سے آپ نے اس کا جو ہے سائز بڑھانا ہے یا کم کرنا ہے تو یہاں سے ہم پوائنٹ کی بجائے یہاں سے کریں گے پھر پیگزل پھر یہ دیکھیں اس لسٹ میں سارے جو یونٹس ہیں وہ نظر آ رہے ہیں تو یہاں سے ہم یونٹ کرتے ہیں پیگزل ٹھیک ہے تو یہ میں دیکھیں ٹری پوائنٹ ٹری پیگزل جو ہے ہمارے پاس اس طرح سے ہے تو میں اس کو اور اگر انکریز کر دوں یہاں سے فور پیگزل کروں یہ دیکھیں تھوڑی چی فرق پڑا ہوگا ہے اگر میں یہاں سے مزید کروں یہ دیکھیں اس طرح سے میرے پاس تھوڑا سا اور اس کے موٹی ہو جائے گی اچھا اس کے بعد یہاں پہ یہ کچھ اپشنز آ رہی ہے یہ آ رہی ہے کونرز کیپس اور پوزیشن یہ ہم تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں تو یہاں پہ اسی طرح نیچے آ جائیں یہاں پہ آپ کے پاس دو اپشنز دے گئی ہیں سکیل ویڈ اوبجیکٹ بیہائنڈ فل اچھا ان دونوں کا کیا مطلب ہے دیکھیں سکیل ویڈ اوبجیکٹ سکیل کا مطلب ہوتا ہے اس کے سائز کو ہم چھوٹا یا بڑا کریں تو اس کے ساتھ اس کی آوٹ لائن بھی خود بخود جو ہے وہ جتنی شیپ ہے اس کے حساب سے چوڑی یا مطلب کہ آوٹ لائن سوڑی سے موٹی ہی رہے صحیح ہے یعنی کہ اس کے حساب سے یہاں سے یہ ویلی ہو جانا خود بخود چینج ہو جائے ہم یہ چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے ہمیں اس کو ٹک کرنا پڑے یا ٹھیک ہے میں اس کو ٹک کر کے اوکی کرتا ہوں تو اب دیکھیں اس شیپ کا میں سائز جو ہے وہ چھوٹا کروں گا تو میری آوٹ لائن بھی اسی لحاظ سے جانا وہ چھوٹی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں ہے اور مزید چھوٹی کروں یہ دیکھیں اگر میں اس کو بڑا کروں گا تو میری آوٹ لائن بھی اسی طرح سے بڑھتی جاتی ہے اب بارہ میں پھر سے پریس کرتا ہوں میرے پاس آوٹ لائن کے پروپٹی جو ہے وہ اون ہو جاتی ہے اب اس اپشن کو میں ختم کر دیتا ہوں اوکی کرتا ہوں ٹھیک ہے اب اگر میں اس کے سائز کو چھوٹا کروں گا تو کیا ہوگا میری آوٹ لائن اتنی ہی موٹی رہے گی جس سے کیا ہو جائے گا یہ بڑا عجیب سا میرے بھائی یہاں پر دکھنے کو ملے گا صحیح ہے تو ہم ایسا نہیں چاہیں گے ہم یہی چاہیں گے کہ جب بھی ہم کوئی شیپ کا سائز چھوٹا یا بڑا کریں تو اس کی آوٹ لائن کا سائز بھی اسی شیپ کے اعتبار سے چھوٹا موٹا ہونا چاہیے تو اس کے لیے پھر ہم یہاں سے اس اپشن کو لازمی ٹک کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں سے میں کر کے فیلحال اس کو ٹری پکزل کا دے تھا ہوں اوکے یہ دیکھیں بڑی بڑی آسی ہمیں نظر آ رہی ہے اب میں اس کا سائز اگر یہاں سے پکڑ کے اس سائٹ کو بڑا کروں تو یہاں پہ دیکھیں اس کی آوٹ لائن بھی اسی حساب سے بڑی ہو گئی ہے لیکن اب اس کی آوٹ لائن مجھے تھوڑی سی چھوٹی چاہیے تو پھر ہم ڈائریکٹ ادھر سے چھوٹا کر لیں گے تو یہ چھوٹی ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ ہے جی ہمارے پاس آوٹ لائن اور فیل کلر اچھا جی اب فیل کلر کرنے کا ایک اور طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں اب وہ کیا طریقہ ہے ہم یہاں پہ ایک شیپ لگاتے ہیں شیپ لگانے کے بعد اس شیپ کے اندر میں نے یہ والا کلر فیل کرنا ہے تو ہم اس شیپ کو سلیک کریں گے جس کے اندر جو بھی کلر فیل ہے تو یہاں پہ نیچے آپ کے پاس فیل کلر نظر آ رہا ہے تو آپ نے ادھر کلر کے اوپر کلک کر کے ڈریک کرنا ہے اور شیپ کے اوپر لاکھیں چھوڑ دینا ہے تو یہ دیکھیں اس میں کلر فیل ہو جائے گا سمپل ہے نا ایسی سا ٹھیک ہے تو یہ بڑی کمال کی اس کے اندر یار فیچر ہے اچھا اب پہ ہم نے اس کلر کے اندر اگر تھوڑا سا وائٹ کلر ایڈ کرنا ہے یعنی کہ میں چاہتا ہوں کہ اس میں تھوڑا سا وائٹ کلر ایڈ کر کے میں اس کی ایک ایک نیا کلر بنانا چاہتا ہوں تو اس کے لیے آپ نے کی بود سے کنٹرول کا بٹن دبانے پہلے اس شیپ کو سلیک کر لینا ہے پھر کنٹرول کا بٹن دبا کے ادھر وائٹ کلر کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو اس کے اندر جانا ایک وائٹ کلر تھوڑا سا ایڈ ہو جائے گا پھر میں کلک کروں وائٹ کے اوپر یہ دیکھیں مزید کلر وائٹ ایڈ ہو کے یہ لائٹ کلر ہوتا جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ کسی اور کلر پر ایڈ کریں گے کنٹرول کا بٹن دبا کے تو آپ کے پاس وہ والا کلر اس کلر کے ساتھ اس طرح سے ایڈ ہو کے ایک نیا کلر جنہ وہ بنا رہا ہوتا ہے یہ جی تو اس طرح سے آپ اپنی مزید سے کوئی بھی کلر جنہ وہ بنا سکتے ہیں یہاں سے ڈیفرنٹ کلر آپ ایڈ کر کے جو ہے ایک نیا کلر بنا کے خود ٹرائی کریں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ والا کلر ادھر پیلٹ کے اندر نہیں ہے تو بڑا آہ مزیدار سا یہ اپچین ہے صحیح ہے اب ہم ذرا کلر کی موڈز کی بات کہتے ہیں تو یہاں بینے دو کلر موڈ ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس ہوتا ہے سی ایم وائے کے تو میں یہاں پہ لیکھ دیتا ہوں سی ایم وائے کے اور ایک ہمارے پاس ہوتا ہے آر جی بی تو یہ کلر موڈ کیا ہوتے ہیں اچھا اب کلر موڈ اس میں ہم اس چیز کو کہیں گے کہ کہلیں گے ہم ایک ڈیزائن بنا رہے ہیں نا یہ ودافظ کریں کہ میں یہ ایک سرکل ہی بنا رہا ہوں اس کے اندر یہ رڈ کلر بھی کرتا ہوں تو ابھی یہ کلر دیکھیں بڑا برائٹ سا آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو کلر موڈ ہے نا یہ ہمارے پاس ہے آر جی بھی صحیح ہے اب آر جی بھی کلر موڈ کس لیے استعمال کر جاتا ہے آر جی بھی کلر موڈ ہم استعمال کرتے ہیں اگر ہم نے کوئی ڈیزائن بنانا ہے سکرین کے لیے ٹھیک ہے جی یعنی کہ سکرین سے مراد ہے سوشل میڈیا ٹھیک ہے سوشل میڈیا کے پر اپلوڈ کرنے کے لیے ہم کوئی ڈیزائن بنا رہے ہیں کوئی انسٹاگرام پوست بنا رہے ہیں کوئی فیس بک کی پوست بنا رہے ہیں یوٹیوب کے لیے تھم نیل بنا رہے ہیں یا پھر ہم پن بنا رہے ہیں کوئی پنٹرسٹ کے لیے یا لنک ڈین کے لیے کوئی ڈیزائن بنا رہے ہیں تو اس طرح کے ڈیزائن کے اندر جو کلرز ہوتے ہیں وہ ہمارے پر تھوڑے تھوڑے برائٹ جوتے ہیں نا وہ ہم یوز کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں آج ہی بھی ادھر آر سے مراد ہے ریڈ جی سے مراد ہے گرین اور بی سے مراد ہے بلو یعنی کہ ریڈ گرین اور بلو تو ان تین کلرز کا استعمال ہم کرتے ہیں اپنے سوشل میڈیا کے لیے اچھا اگر ہم پرنٹنگ کی بات کریں تو پرنٹنگ کے لیے ہم یہاں پہ چار قسم کے کلرز جو ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں یعنی کہ سیان سی سے مراد ہے سیان ایم سے مراد ہے یہاں پہ میڈینڈا وائی سے مراد ہے یہاں پہ ییلو اور کے سے مراد ہے یہاں پہ بلیک کلر یہ چار قسم کے کلرز جو ہم یہاں پہ یوز کرتے ہیں تو ابھی یہاں پہ ہمارے پاس جو کلرز نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ آج ہی بھی ہیں ان کا کیسے پتہ چلے گا آپ ان کلرز کے اوپر کرسل لے کے آئیں تو دیکھیں آپ کے یہاں پہ ریڈ لکھا نظر آ رہا ہے اور ساتھ میں یہاں پہ کیا لکھا نظر آ رہا ہے آپ کو آر جی بھی ٹھیک ہے اور نیچے آپ کو ایک ہیش ایف ایف زیرو 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 اس طرح سے کوڈ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ ہمیں اور کیسے بتا جلے گا کہ یہ کلر آجی بھی ہے یا سین یا مائک ہے تو آپ یہاں پہ نیچے دیکھیں کلر کے ساتھ تو یہاں پہ آپ کو کچھ ویلیو لکھی نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں جس میں آر کی ویلیو یہاں پہ دو سو پچھون جی کی ویلیو یہاں پہ زیرو بی کی ویلیو پھر زیرو نظر آ رہی ہے تو یہاں سے آر کا مطلب ہے ریڈ گرین بلو تو اس میں میں نے ریڈ کلر جو ہے اس کی فل کیا ہوا ہے اگر اس میں میں تھوڑا سا کلر اور کوئی ایڈ کا دوں کنٹرول پریس کر رہے ہیں یہاں پہ اس طرح سے تو اب دیکھیں یہاں پہ ایک ڈیفرنٹ کلر جو ہے وہ بند چکا ہے اور یہاں پہ ویلیو بھی دیکھیں آپ کو چینج ہوتی نظر آ گئی ہوگی کہ میں ریڈ کا یہاں پہ دو سو تیس پرسنٹ استعمال کیا ہوا ہے اور گرین کا یہاں پہ فورٹی ٹو پرسنٹ اور بی کا میں نے فورٹی ٹو پرسنٹ استعمال کیا ہوا تو اس میں ٹوٹل جو ہے نا ہمارے پاس دو سو پچھپن کہہ لیں کہ ویلیو ہوتی ہے ریڈ کی دو سو پچھپن تو یہ ہمارے پاس ریڈ کی ہے اسی طرح گرین کی بھی دو سو پچھپن ہوتی ہے بلو کی بھی دو سو پچھپن ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس تین ویلیوز ہوتی ہیں جو کہ اس کے اندر فل کرتے ہیں وایڈ کی یہاں پہ ویلیو آپ کو دو سو پچھپن دو سو پچھپن دو سو پچھپن یعنی کہ یہ تینوں کلرز کی دو سو پچھپن ویلیو ہوگی تو وایڈ کلر مل کے یہاں پہ بنتا ہے یہاں پہ ابھی تو یہ آپ کو نہیں زیادہ سمجھا رہی ہوگی لیکن جب آپ ڈیزائن کریں گے یعنی ہم جب ڈیزائن بنانے شروع کریں گے تب آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی ان کلرز تینز کی ٹھیک ہے جی اچھا اب اسی طرح ہم یہاں پہ کہلیں کہ میں یہ راڈ کلر کا لیتا ہوں مجھے سی ایم وائی کے کلرز کا پیلٹ بھی چاہیے تو ادھر ہمارے پاس جو پیلٹ آئے یہ آج بھی کلر کا ہے تو دیکھیں یہاں پہ سی ایم وائی کے کلر پیلٹ اوپن کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے یہاں پہ وینڈو کے اندر کلک کریں گے یہاں سے ہم آئیں گے ڈوکرز کے اندر ٹھیک ہے ڈوکر میں آنے کے بعد یہاں پہ یہ ہمارے پاس ایک اوکشن یہاں پہ ملتی ہے پیلٹس کی تو اس کے اوپر ہم کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس اس طرح کلر پیلٹس کافی زیادہ آ جاتے ہیں تو یہاں سے ہم نے یہ سی ایم وائی کے والا کلر پیلٹ جو نا اس کو اون کرنا ہے تو جب ہم اس کو اون کر لیں گے یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہی یہ ایک اور آپ کو کلر پیلٹ نظر آ رہا ہے یہ والا یعنی ایک اور پٹی کلر والی نظر آ رہی ہے تو اس کو ہم سپرٹ کریں گے اس سے تو اس کے یہاں پہ ٹاپ پہ کلک کریں گے اس جگہ پہ اور کلک کر کے آپ نے اس کو کرنا ہے اس طرف ڈریک تو یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ سپرٹ ہو جائے گا یہاں سے میں اس کا سائی جو نا اس طرح سے ایڈجسٹ کر لیتا ہوں اچھے جی اب اس کو میں یہاں پہ نیچے جو نا سیٹ کر لیتا ہوں اس جگہ پہ تو میں اس کو یہاں سے سمبل اٹھاؤں گا یہاں پہ لا کے چھوڑ دوں گا تو یہ دیکھیں میرے بار یہاں پہ نیچے اس کا کلر پیلٹ جو نا وہ ایڈ ہو جائے گا اب یہ والا کلر میں نے کیا ہوئے آج ہی بھی اس کی میں ادھر کوپی بنا لوں یہاں پہ اور اس ریڈ پہ کلک کروں گا تو دیکھیں ان دونوں کے اندر کیا ڈیفرنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ کو یہاں پہ سکرین میں تھوڑا سا ڈل سا نظر آ رہا ہے یہ والا آپ کو برائٹ سا نظر آ رہا ہے اگر میں یہاں پہ لے کر ہوں اور اس کو اوپر لے کر جاؤں تو یہ دیکھیں یہ ان دونوں کے اندر میجر ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے جی تو جب بھی آپ آہ یہ سی ایم وائی کے کلر ہیوز کریں گے تو وہ آپ کو یہاں پہ ڈل سے نظر آئیں گے سکرین کی اوپر لیکن جب پرنٹنگ ہوگی تو آپ کو اسی طرح کا کلک جانا ہے یعنی کہ آج بھی کی طرح کا ہی نظر آتا ہے پرنٹنگ کے بعد اچھا جی یہ ہے ہمارے پاس سی ایم وائی کے اب سی ایم وائی کے اندر جانا ہمارے پاس میکسیمم ویلیو جو ہے ان سب کی ہنڈرڈ ہوتی ہے یعنی کہ ہنڈرڈ 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 ویلیو ہوگی ہمارے پاس سی کی ہنڈرڈ ہمارے پاس ویلیو ہوگی میجنڈا کی ٹھیک ہے تو یہ اسی طرح سے آپ کے پاس ویلیو ہوتی ہے اسی طرح ییلو کی آپ کے پاس ہنڈرڈ ویلیو ہوتی ہے اس طرح بلیک کلر کی بھی آپ کے پاس ہنڈرڈ ویلیو ہوتی ہے اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ ویلیو ہوتی ہے آپ کے پاس کلرز کے اندر اب اگر میں اس کو سلیک کروں اور یہاں پہ کلر کے اوپر میں ڈبل کلک کروں گا تو ہمارے پاس اس طرح سے کلرز کی مزید اپشن زیادہ وہ اون ہو جاتی ہے یہ دیکھیں آپ ڈبل کلک کروں گا تو ہمارے پاس ادھر ایک کلر کی پروپٹی یا ایڈٹ فیلڈ کی اپشن اون ہو جاتی ہے اس کے اندر یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس یہ ویلیوز لکھے ہیں یہ آج بھی سی ایم وائے کے لیب کلر ایچ ایس بی کلر ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ ان کی ویلیو کو تبدیل کر کے اس کلرز کو چینج کا سکتے ہیں یعنی کہ یہاں پہ ابھی دیکھیں ہمارے پاس یہ مجھنڈہ کلر جو ہے نا وہ ہنڈرٹ ہے یہاں پہ یعنی کہ یہ ریٹ کلر جو کیا ہوگا یہاں پہ یہ مجھنڈے کے نام سے ہے تو اب یہاں پہ ہنڈرٹ ہے اس پہ میں کلک کروں دیکھ کے یہ چینج نہیں ہو رہا شہی ہے تو یہ کب چینج ہوگا اس کے لیے ہمیں یہاں پہ ادھر کلر پرویو ویورز کے اوپر کلک کرنا پڑے گا یہاں سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم اس کی ویلیو کو فرز کریں کہ میں اس کے اندر سیان جو ہے نا ٹونٹی کر دیتا ہوں اور یہاں پہ کلک کروں گا تو یہ دیکھیں میرے پاس ایک نیا کلر بن جاتا ہے تو یہاں سے یلو کو اگر میں یہاں سے ٹونٹی کروں تو اوپر کلک کروں یہ دیکھیں میرے پاس یہ کلر چینج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ ان کلرز کو ڈیفرنٹ طریقوں سے چینج کر سکتے ہیں بدکر میں یہاں سے جو ہے اس کو یہاں سے بھی چینج کر سکتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے اس طرح سے اس کے علاوہ یہ نیچے آپ کے پاس ایچ ایس بی کلرز ہوتے ہیں یعنی کہ یہ ہیو سیچوریشن اور برائٹنس تو اس طرح کے ہمارے پاس ہیو کلر کے پینل پینل کو ہم اس طرح سے چینج کریں گے تو یہ ادھر سے ہمارے پاس کلرز چینج ہوتے جائیں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو اگر مجھے یلو کلر کرنا ہے اس کو میں اٹھا کے یہاں پہ یلو کے اوپر لے کے ہوں گا یہ دیکھیں یہاں پہ میرے پاس یلو کلرز کی شیڈ یعنی کہ لائٹ اور ڈارک قسم کے آ جاتے ہیں یہاں پہ ریڈ پہ لے کے ہوں تو یہ دیکھیں میرے پاس ریڈ کلر کی یعنی کہ یہاں پہ مجنڈا کلرز کے آ جاتے ہیں جس سے جو ہے میں میرے پاس یہاں پہ آجی بی کی ویلیو بھی چینج ہو جاتی ہے ایچ ایس بی کی یہ ساری ویلیو چینج ہو جاتی ہے تو آپ اس طرح سے اس کو بنا سکتے ہو اب یہ والا کلر مجھے جو ہے کہہ لیں کہ فیل کرنا ہے تو یہاں سے اوکے کر دیں یہ آپ کے پاس کلر وہ والا ایسے کر کے فیل ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اسی طرح آجی بھی کلر کو اگر ہم نے تبدیل کرنا ہے تو اس کو سیلیک کریں گے یہاں پہ ڈبل کلک کریں گے تو اب کی بار پھر سے میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہاں سے جو ہے ہم ایزی لی ریڈ کے اندر میں تھوڑا سا ٹونٹی پرسن گرین ایڈ کروں گا تو یہ دیکھیں میرے پاس کلر تھوڑا سا غرب رائٹ ہو جائے گا اگر میں بلو جو ہے ہنڈر پرسنٹ کر دوں تو یہ دیکھیں میرے پاس یہ پنگ کلر جنب وہ ایک بن جاتا ہے صحیح ہے اگر میں یہاں سے اس طرح سے تبدیل کرنا چاہوں تو تب بھی ٹھیک ہے اگر میں ادھر سے کرنا چاہوں تو یہ دیکھیں میرے پاس برائٹ برائٹ کلر جنب وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں اوکے کروں یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی تو چلے اب ہم فیل کرتے ہیں اپنے ڈیزائنز کے اندر جو پچھلی کلاس کے اندر ہم نے کارڈ بنائے تھے ان میں تو میں اس فائل کو یہاں سے اوپن کر لیتا ہوں نہیں اس کو میں اوپن کر لیا میں نے فائل کو ان کے اندر جو ہے ہم نے کلر فیل کرنے ہیں تو جس اس کے اوپر کلک کریں گے اور اب یہ کارڈ جو ہے زیادہ ہم پرنٹنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ہم جو ہے یہ سی ایم وائی کے کلر جو نا وہ فیل کر رہے ہوتے ہیں یا ابھی پریکٹرس کے لیے آپ کے پاس یہاں پہ جو بھی کلر نظر آ رہے کے نا اسی کو کل کریں یہ اچھا یہ کلر یہاں پہ ہمارے پاس آج ہی بھی اور یہاں پہ سی ایم وائی کے نظر آ رہے ہیں سم ٹائم ایسا ہوگا کہ آپ کو یہاں پہ سی ایم وائی کے نظر آئیں گے کلر تو یہ کس لیے آتے ہیں دیکھیں جب آپ نیا ڈوکمنٹ یہاں سے کریٹ کرتے ہیں تو اس وقت آپ نے یہاں سے بتانا ہوتا ہے کہ آپ کو کون سے کلر چاہیے سی ایم وائی کے چاہیے یا آج ہی بھی چاہیے تو آپ ادھر سے ڈیسائیڈ کر سکتے ہو پھر اس حساب سے آپ کو یہ کلر پیلٹ جانا وہ نظر آ رہا ہوتا ہے یعنی کہ میں ایک نیا ڈاکومنٹ بناتا ہوں اس میں اس ڈاکومنٹ کو بنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ میں نے ایک ڈیزائن بنانا ہے ایک بروشر بنانا ہے اور اس کے اندر کلر جانا وہ میں نے پرنٹنگ کے لیے استعمال کرنا ہے تو یہاں سے سی ایم وائی کے یوز کروں گا اور اکے کروں گا اب دیکھیں اس بات جو ہے یہاں پہ میرے پاس جو کلرز آ رہے ہیں وہ سی ایم وائی کے آ رہے ہیں پہلے کے آ رہے تھے آج ہی بھی اب نیچے والے پہ آنگا تو یہ دیکھیں یہاں بھی میں نے سی ایم وائی کے ہی ایڈ کی ہوئے تھے تو یہاں بھی میرے پاس سی ایم وائی کے کا ہی پیلٹ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس صورت میں آپ اس کو چینج کر سکتے ہو تو یہاں پہ یہ ایڈ کرنے کا یہ ہی میرا مقصد تھا اس کلرز پیلٹ کا کہ ایک طرف میرے پاس آج ہی بھی کلرز اور ایک طرف میرے پاس سی ایم وائی کے کلرز موجود ہونے چاہیے تاکہ میں جو بھی کلرز فل کروں یہاں پہ وہ ایزی لی ہو جائیں ٹھیک ہے تو اب اس کے اندر میں نے یہ کلر کر دیا اس کا سائز میں تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں ایسے کر کے اس کے اندر میں جانے یہاں پہ نام لکھنا ہے اس کا کلر میں یہاں سے کر دیتا ہوں یہ بھلا اس کا کلر میں یہاں سے کر دیتا ہوں لائٹ سا اور اس کا بھی میں لائٹ سا اب ان کی آوٹ لائن جانا میں چینج کرنا چاہتا ہوں تو ان کو میں سیلیکٹ کروں گا ایسے شیفٹ کے بٹن سے اور یہاں پہ رائٹ کلک سے میں آوٹ لائن ختم کر دوں گا تو یہ دیکھیں ایک خوبصوری ایسا میرے پاس دیزائن ریڈی ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ بڑا گھٹی ایسا کلر یا اس کے اوپر لگ رہا ہے تو اس کو ہم چینج دیتے ہیں ایسے یہ دیکھیں یہ ہے اب اس کے اندر بھی کلر فیل کرنا ہے تو اس سیمپل ان کو سیلیکٹ کرو یہاں پہ یہ دیکھیں اور یہاں سے میں یہ کلر کر دیتا ہوں اور اس کے بلائی گراؤنڈ کے اندر جنہ میں یہ بھلا کلر فیل کر دیتا ہوں تو اب ان کو میں دوبارہ سیلیکٹ کرتا ہوں سارے کو اور آوٹ لائن میں یہاں سے ختم کر دیتا ہوں اب یہاں پہ کل میں نے ایک اس طرح کا ایفیکٹ بنایا تھا تو میں اس کو یہی سے کوپی کر کے اوپر لے جاتا ہوں اور اپنی اس یہاں سے الائنمنٹ اوپشن کو اون کر لیتا ہوں تاکہ میرے پاس یہ نیچے کی طرف صحیح سے الائن ہو جائے یعنی نیچے والی لائن اس کے ساتھ یہ جھوٹ جائے تو اس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں ان دونوں کو اور یہاں پھلا کے ایسے جوڑ دیتا ہوں ٹھیک ہے اب اس کے اندر میں اگین یہ ریڈ کلر کرتا ہوں اور اس میں بھی میں ریڈ کلر کروں گا لیکن ڈارک قسم کا تو اس میں ڈارک کرنے کے لیے ہم یہاں پہ ٹبل کلک کریں گے اور اس میں بلیک کلر جو انا تھوڑا سا ایڈ کرتا ہی یعنی کہ یہ والا جو بلیک کلر ہے میں ٹونٹی پیچھے ساتھ جو انا وہ بڑھا دیتا ہوں یہ میرے پاس ڈارک قسم کا ریڈ کلر یہ دیکھیں بن جائے گا ٹھیک ہے اب اس کو لے جانا ہے میں نے اپنی اس پٹی کے پیچھے تو اس کو لے جانے کے لیے ہم آرڈر کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے آرڈر کے لیے آپ نے اس پر رائٹ کلک کرنا ہے یہاں پہ آنا ہے یہ دیکھیں آرڈر لکھا ہوا ہوگا یہاں پہ آپ کے پاس آہ یہ رہا تو یہاں سے ہم کریں گے بیہائنڈ اس پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس اس طرح سے ایک تیر بن جاتا ہے جس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو بتائیں گے کہ کس شیپ کے پیچھے ہم نے اس کو لے کے جانا ہے تو میں نے شیپ پہ لے کے جانا ہے تو اس پہ کلک کروں گا یہ دیکھیں ڈاریکٹ میری اس شیپ کے پیچھے یہ مو ہو جائے گی تو اب ان دونوں کو میں نے سلیک کر کے اس کی بھی کلک کر دینا ہے اور ذرا میں اس طرح سے دکھاؤں ذرا تو یہ دیکھیں آپ کے پاس ایک اس طرح کا ایفیکٹ جنا وہ نظر آ رہا ہے کہ ابھی ذرا اس میں کلک کر لیتے ہیں اس کو میں سلیک کرتا ہوں اور اس کے اندر دی ہے یہاں سے میں کلک کر دیتا ہوں یہ والا اس میں میں کر دیتا ہوں سمپل سا اور اس میں کر دیتا ہوں میں وائٹ کلر ٹھیک ہے ان کے بھی میں آور لائن سلیک کر کے یہاں سے رائٹ کلک سے ختم کر دیتا ہوں تو یہ والا کلر بڑا عجیب سا لگ رہا ہے تو اس کو میں چینج کر لیتا ہوں تا کہ کوئی اٹھوان سا کلر یہاں سے نظر آئے اس طرح سے آپ سمپل سے کلر فیل کر سکتے ہو ٹھیک ہے جی آپ اسی طرح مجھے حفظ کریں کہ یہ والی جو ہے نا اس کے اندرہ ہم نے کلر فیل کرنا ہے تو یہاں بھی ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ یہاں پہ سائز اس کا کم میں اس جگہ پہ زیادہ ہے اور اس جگہ پہ بھی کم ہے تو میں کیا کرتا ہوں اس شیپ کی اس شیپ کو میں ڈھلیٹ کر دیتا ہوں اور اس کی ایک کوپی بناتا ہوں اس طرح سے تھوڑا سا آگے کر کے ایسے ٹھیک ہے اب ان کے اندر میں کلر فیل کرتا ہوں سب سے پہلے جو ہے میں بیک گرونڈ جو ہے اس کو سلیک کرتا ہوں اور اس میں کلر جو بھی آپ بیک گرونڈ پہ رکھنا چاہتے ہیں وہ قال لیں تو میں یہاں سے یہ والا کلر بیک گرونڈ پہ رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح میں اس شیپ کو سلیک کرتا ہوں اور اس کے اندر بھی کلر یہی والا کروں گا لیکن تھوڑا سا ڈارک تو اس کو ڈارک بنانے کے لیے ہم یہاں پہ ڈبل کلک کریں گے اور یہاں سے ہم اس پہ کلک کریں گے اور یہاں سے ہم بلیک کلر جانا وہ ایڈ کر دیں گے ٹونٹی پرسنٹ اب کی مرضی آپ جتنے مرضی پرسنٹ ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھیں یہ آپ میرے پاس جو پیچھے والی شیپ ہیں اس کے اوپر نظر آ رہی ہے تو ہم نے اس کو آرڈر کر کے بیک لے کے جانا ہے تو یہاں پہ ایک شورٹ کٹ کی آپ یاد کر لیں اگر آپ کنٹرول پریس کر کے بیک پی ڈاؤن کا بیٹم دبائیں گے یہ رکھیں آپ کے پاس یہ بیک جانا شروع ہو جائے گی تو اب اس طرح سے ایک دو تین تو جتنی بار بھی یہ آپ کو بیک لے کے جانا ہے اتنی بار آپ اس کو پریس کرتے جائیں پی ڈاؤن کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے گے شیفٹ پہ ڈاؤن پریس کریں گے یہ دیکھیں تو ایک بار اگر پریس کرنے سے یہ نہ پیچھے جائے تو آپ کئی بار جیسے نہ اس کو پریس کرتے جائیں تو ان کے آور لائنز اب میں یہاں سے ختم کرتا ہوں رائٹ کلک سے یہ دیکھیں گے ٹھیک ہے آہ اچھا یہ والا بڑا عجیب سا مجھے آہ کلر لگ رہا ہے میں کیا کروں گا اس کے اندر یہ جو بیک پہ شیپ میں میں نے کلر کیا نا یہ والا آہ اس کو میں نے اس میں فیل کرنا ہے تو میں پیچھے والی شیپ کو سلیک کروں گا اس پر کلک کر کے اور ادھر سے کلر کو اٹھا کے اس کے اوپر لاکے چھوڑ دوں گا یہ دیکھیں اس میں فیل ہو گیا اب بیک والی میری شیپ سلیکٹ ہے اس میں میں یہاں سے وائٹ کلر جانب وہ کر دوں گا اب ذرا تھوڑا سا دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے سیم اسی طرح مجھے یہ کلر فیل کرنا ہے ادھر تو اس کو سلیک کرو اور یہاں سے اٹھا کے اس شیپ کے اوپر لاکے چھوڑ دوں یہ کلر دے در فیل ہو جائے گا اس کے اندر مجھے یہ کلر کرنا ہے سیمپل اس کو سلیک کرو یہاں سے کلر اٹھاؤ اور یہاں پہ لاکے چھوڑ دو یہ دیکھیں اب ان کو ہم سلیک کر کے ان کے اوٹلائن کا کلر بھی یہاں سے ختم کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں جی آپ کے پاس ایک خوبصورت سا کارڈ کا ڈیزائن جو ہے وہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے جی ہمارے پاس شیپ ٹول کا کام یہ دونوں اوپر چلیں گے ہیں اس کو اٹھا کے میں پھر سے ہی نیچے لاتا ہوں یہاں پہ اور سمپل سا میں ایسے کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جی اب ان کے اندر ہم کلر فیل کرتے ہیں یہاں پہ جو آپ کو کلر نظر آ رہا ہے یہ فیل کرنا میں نے اسی شیئر میں تو اس کو سلیک کریں سمپل ادھر کلک کر کے یہاں پہ لاکے چھوڑ دیں ٹھیک ہے اس کے اوٹلائن کلر ختم کر دیں اس کو میں کر دیتا ہوں یہاں سے بلو اور اس کی اوٹلائن میں یہاں سے ختم کر دیتا ہوں اب اس کو لے کے جانا ہے میں نے اپنی اس بلو والی شیپ کے پیچھے کنٹرول پیس کر کے پی ڈاؤن کرتے جائیں یا پھر ڈائریکٹ آپ اس پر رائٹ کلک کریں آرڈر میں آئے اور یہاں سے بہائنڈ پہ کلک کر کے اس کے اوپر کلک کر دیں یہ بڑا کمال کا اس کے اندر فیچر ہے اگر آپ اس کو اوپر لے کے آنا ہے تو رائٹ کلک کریں یہاں پہ آرڈر میں اور یہاں سے ان فرنٹ کر کے اس طرح آپ اوپر لے کے آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہی سے یہ والی اوکشن کے استعمال کر لیتے ہیں اس طرح سے اس شیئر میں بھی میں فیل کلر جہنا وہ وائٹ ہی رکھتا ہوں کیونکہ یہ وائٹ کلر کافی زیادہ پیارا لگتا ہے تو سیم یہی پیٹرن پہ میں اس کا کلر اگر کرنا چاہوں تو اس کو سلیک کر کے یہاں سے وائٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور میں بلیک لگا دیتا ہوں اس کے اندر میں نے یہ کلر کرنا ہے تو سیمپل اس کو سلیک کر کے یہاں سے ایسے ڈرگ کر کے کر دیں نہیں ہو گیا خوبصورت ٹھیک ہے جی تو اس کے اندر بھی کوئی کلر کر دیں کوئی نہیں یہاں سے میں نے ایسے ختم کر دیتا ہوں سیمپل سا یہ طریقہ ہوتا ہے ہمارے پاس کلر فلنگ جائے آئی ہوپ آپ کو یہ کافی مزدار سا سام لگا ہوگا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعا میں رکھے گا اللہ حافظ